موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے تسکین زفر سے خبر سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر آزم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور ہو رہا ہے وزیر آزم نے کہا ہے کہ ملک میں براہ راست خیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے صدر نے وزیر آزم کی سفارش پر سینٹ کا اجلاس پیر کی سپیر چار بجے طلب کیا ہے یوکرین نے ماریو پول کی اضافہ سٹال سٹیل مل میں پھسے ہوئے اپنے سینکرو فوجیوں کے انقلہ کی تصدیق کی ہیں اور اب خبریں تفصیل سے وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں براہ راست خیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے وہ چین کی کمپنی سینویک کے ایک وقت سے بات کر رہے تھے جس نے آج اسلام آباد میں کمپنی کی جنرل مینجر کیانگ گاؤ کی سربراہی میں ان سے ملاقات کی چین اور پاکستان کی درمیان مثالی دوستی کو جاگر کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ حکومت سینویک کی جانب سے کی گئی سرمایہ کاری کی پیشکش کا خیر مقدم کرتی ہے اور اس حوالے سے تمام ممکنہ تعاون فرام کرے گی چینی گروپ نے پاکستان میں امراض کی تشخیص بچاؤ اور علاج کے لیے سرمایہ کاری کی ذریعے مشترکہ پروگرام شروع کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی وزیر آزم نے وزیر سہت کو ہدایت کی کہ اس حوالے سے فوری طور پر ایک ٹاسک فورس تشکیل دی جائے تاکہ سینویک اس منصوبے پر جلد کام شروع کر سکے وزیر آزم کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کی مہم کے دوران پاکستان کو سینویک کی طرف سے فرام کی گئی ویکسین سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا شہواز شریف نے کہا کہ پاکستان کرونا وائرس کے دوران چین کے تعاون کی انتہائی قدر کرتا ہے وزیر آزم شہواز شریف نے آج سندھ کے وزیر آلہ سید مراد علی شاہ کو ٹیلی فون کیا اور گزشتہ رات کراچی کے علاقے بولٹن مارکٹ میں ہونے والے دھماکے میں جس میں ایک خاتون جمبہک اور گیارہ سے زائد افراد زخمی ہو گئے تھے اس پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا وزیر آزم نے دشتگردی کے خاتمے کے لیے سندھ حکومت کو اپنی حکومت کے مکمل تابن کا یقین دلایا وزیر آلہ اس سندھ کے تجمعان کے مطابق وزیر آلہ نے وزیر آزم کو بتایا کہ دشتگردی کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات کیا جا رہی ہیں اور اس آزم کا اظہار کیا کہ دشتگردی کو قومی اتحاد اور ایک جہتی سے ختم کیا جائے گا توانائی کے وزیر خورم دستگیر نے کہا ہے کہ پانی سورج کی روشنی اور ہوا سے بجلی کی پیداوار ملک کو آگے بڑھانے کا راستہ آہیں آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابھی وسائل سے پیدا ہونے والی بجلی سستی ہے اور یہ ہمارا بنیادی ستون ہونا چاہیے وفاقی وزیر نے کہا کہ بجلی کی تقزیمکار کمپنیوں کے نقصانات کی شرع ابھی بھی بہت زیادہ ہے اور اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں پیٹرولیم کے وزیر مملکت مصدق ملک نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترقی کے حصول اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے زمن میں درامدی اندن پر انحصار کم کرنے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ درامدی اندن پر انحصار کم کرنے سے ہماری سنتوں میں مقابلے کی فضا میں اضافہ ہوگا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرطاری امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی دعوت پر نیویوک کا دورہ کر رہے ہیں جب وہ اقوائے متحدہ میں عالمی تحفظ خوراک کے لاعامل کے بارے میں وزارت اجلاس میں شریک ہوں گے جو کل ہوگا وزارت خارجہ کے مطابق اجلاس میں رکن ممالک کے متنوئے علاقائی گروپ شریک ہو رہے ہیں جس میں غزائی ادم تحفظ سے انتہائی متاثرہ اور وہ ممالک بھی شامل ہیں جو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں وزیر خارجہ عالمی امن و سلامتی کے قیام تنازیات اور غزائی تحفظ کے موضوع پر سلامتی کانسل کے مباعثے میں بھی شریک ہوں گے جو جمعہ رات کو ہوگا وہ ان دونوں اجلاسوں میں پاکستان کا نکتہ نظر ہو جاگر کریں گے اور امریکی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کریں گے صدر ڈاکٹر آریف الوی نے سینٹ کا اجلاس پیر کے دن شام چار بجے طلب کیا ہے اجلاس وزیر آزم کے مشورے پر طلب کیا گیا ہے خیبر پختونخواہ کے چیف سیکیٹری ڈاکٹر شہزاد خان بنگش نے ڈپٹی کمیشنرز اور متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ صوبے میں جاری گرمی کے شرید لہر کے پیش نظر بروقت اقتماد کریں پشابر میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے تمام ازلاع کی انتظامیاں اور متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ وہ گرمی کے لہر کم ہونے تک چوکس رہیں یوکرین نے تصدیق کی ہے کہ گزشتہ دو ماہ سے ماریو پول کے ازف سٹال کے سٹیل کے کارخانے میں پھسے ہوئے سینکرو فوجیوں کو نکال لیا گیا ہے نائب وزیر دفاع ہینہ مالیر نے ایک بیان میں کہا کہ ترپن فوجیوں کو نوازدہ قصبے میں لے جائے گیا جو شدید زخمی ہیں انہوں نے کہا کہ مزید دو سو گیارہ فوجیوں کو انسانی رہداری استعمال کرتے ہوئے اولین وک قصبے میں منتقل کیا گیا اس سے قبل روس نے کہا تھا کہ زخمی فوجیوں کو نکالنے کے لیے ایک موہدہ تیپ آ گیا ہے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کریں